سر میں پانچویں جماعت میں تھا میرے ایک دوست ہیں وہ کوئی سکھے لے گیا ہے پرانے تو میں نے انہوں نے کہا یار صرف مجھے دکھا دو تو اس نے مجھے دکھائے نہیں مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ پوری دنیا کے سکھے ہیں پوری دنیا کے نوٹ ہیں آپ ملک کسی کا بھی نام لیں سکھا یا نوٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جی وہ دو سکھے ہیں امیرزواف سندھ کے آپ اس کی ہسٹری نکالے آپ کو ساڑھے چھے سو سے ساتھ سو سال پورانی ملے گی ان نوٹوں کی خاصیت ہے کیا ویسے یہ سب نوٹوں کی سر یہ پانی میرے ہاتھ میں ہے اس کو آپ اس میں ڈال دیں یہ خراب نہیں ہوگی چاس ملین ڈالرز ہیں تو یہ زمبابوے کے ہیں اسی طرح میرے پاس اس میں ٹین ملین ڈالرز بھی ہیں یعنی کہ میں پاس ٹوٹل ان کے سکسٹی ملین ڈالرز ہیں ساٹھ ملین ڈالرز جی بالکل ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو کہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک ڈرائیور ہے لیکن وہ پچاس ملین ڈالر کے اکلوتے وارث بھی ہیں یہ ہی نہیں ان کے پاس تقریباً سا سو سال پرانی کرنسی بھی مجود ہے جس میں مغلیہ باشا کی اکبر باشا کی کرنسی بھی مجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ کرنسی حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنا وقت لگا اور اس مقام تک وہ کیسے پہنچے السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد امتیاز امتیاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پچاس ملین ڈالر کے آپ اکلوتے وارث بھی ہیں اور مغلیہ باشا کے دور کی بھی آپ کے پاس کرنسی بھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنون یہ کیسے آپ کے اندر آیا سر میں پانچویں جماعت میں تھا تو میرے ایک دوست ہیں وہ کوئی سکے لے گیا ہے پرانے تو میں نے انہوں نے کہا یار صرف مجھے دکھا دو تو اس نے مجھے دکھائے نہیں مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا سمجھ رہے تو میں نے اس کو کہا بھی اب میں تجھے جمع کر کے دکھاؤں گا تو شروع میں تو میں نے پھر پاکستان کے جمع شروع کیے تو ان کے ساتھ پھر ایسا لگاؤ بڑھتا گیا کہ آپ میرے پاس ماشاءاللہ پوری دنیا کے سکے ہیں پوری دنیا کے نوٹ ہیں آپ ملک کسی کا بھی نام لیں سکہ یا نوٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یعنی کہ اتنی بات وہ آپ نے دل پہ لی تھی کہ آپ نے اس کے بعد پوری دنیا کے نوٹ وغیرہ ہر چیز یعنی کہ آپ نے حاصل کر لی جی بالکل تاب ایج بھی ایسی تھی کہ بندہ چھوٹی چھوٹی بات بھی دل پہ لے لیتا ہے لیکن ابھی وہی دوست ہے کہ میرے پاس آتا ہے میرے سے سکے لے بھی جاتا ہے اس کی مہربانی کو واپس بھی کر جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا نام نہیں لینا اس نے میرے انٹرویو دیکھیں تو اس نے کہا میرا آپ نے نام نہیں لینا بے شک آپ سٹوری جیسے مرضی بتائیں لیکن میرا نام نہیں آپ نے لینا لیکن جب وہ دوست آپ کے پاس آتا ہے تو شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا کہ میں نے اس طرح آپ کو انکار کیا تھا جی بالکل وہ بڑا اپنے آپ کو کرتا ہے ایسے کہ یار میں نے آپ کو انکار کیا میں آپ کو دکھا دیتا میں نے کہا تو نے نہیں دکھا ہے تو میں اس مقام پہ ہوں اگر تو مجھے دکھا دیتا اس ٹھنم تو میرے پا کچھ بھی نہ ہوتا تیری وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں سب سے پرانی کرنسی آپ کے پاس کونسی ہے میں آپ کو امیر آف سندھ کے سکھے دکھاتا ہوں انشاءاللہ بات وہ کریں گے جس کی تاریخ مجود ہے یہ جی وہ دو سکھے ہیں امیر آف سندھ کے آپ اس کی ہسٹری نکالیں آپ کو ساڑھے چھے سو سے سات سو سال پرانی ملے گی انشاءاللہ یہ امیر آف سندھ کے سکھے ہیں اس دور کے تو اس کے یہ تقریباً چھے سو پچاس سال پرانی ہے شاید اتنی بنتی ہے نا تو اس کے بعد یعنی کہ آپ ہمارے بیورس کو دکھائیں کہ کونسی چیز ہے میرے پاس سکندر شاہ کا سکھے ہیں دلی سلطان تھا یہ تو اس کو ایک ٹنکہ کہتے ہیں آپ انشاءاللہ اس کی بھی ہسٹری نکالیں گے وہ بھی آپ کو ملے گی اس کے بعد میرے پاس اکبر بادشاہ کے سکھے بھی ہیں یہ اکبر بادشاہ کا سکھہ ہے جی اس کی بھی آپ تاریخ نکالیں آپ کو ملے گی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہر دور کا سکھہ موجود ہے اچھا امتیاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوٹ کس ملک ہے یہ جی لیبیا کا ہے ان نوٹوں کی خاصیت ہے کیا ویسے یہ سب نوٹوں کی سر یہ پانی میرے ہاتھ میں ہے اس کو آپ اس میں ڈال دیں آپ اسے چوبیس گھنٹے اس کو پانی میں رکھیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیبیا کا نوٹ ہے اور اس کو میں پانی میں ڈال رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس ملک کا نوٹ ہے یہ جی گوئٹے مالا گیا ہے یہ کون سر یہ ملک ہے گوئٹے مالا امریکہ سے کچھ ملکوں پہلے آتا ہے یورپی کنٹری میں یورپ کنٹری میں یہ بھی یعنی کے وارٹر پروف ہے یہ بھی وارٹر پروف ہے یہ بھی میں پانی میں ڈال رہا ہوں یہ آپ کے بھکول ہے بعد میں آپ نے میرے سے نہیں پpassen کہ نے کہنام مصر کا ہے جی تو یہ ابھی بھی ادھر یہی چلتے ہیں ہاں جی بلکل کرنٹ نوٹ ہے یہ کرنٹ نوٹ ہے مصر کا نوٹ ہے یہ ابھی بھی ادھر یہی نوٹ چلتے ہیں تو یہ بھی وارٹر پروف ہے تو میں پھر ہون کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خراب ہوگے تو اس کا ذمہ دار میں اور میری ٹیم نہیں ہوگی نہیں نہیں بلکل میں خود ذمہ دار ہوں اس کا خراب ہونے والی چیز ہے یہ مال دیب یہ مال دیب کا ہے یہ بھی وارٹر پروف ہے یہ بلکل یہ برو نائی کا ہے یہ بھی وارٹر پروف ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نوٹ میں نے پانی میں ڈال دی ہے تو امتیاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پانی میں تو ہم نے ڈال دی ہے تو یہ کیا اس کے بعد خوشکوں ہوں گے یا پھر کتنی دیر اس طرح رہیں گے تو یہ خراب نہیں ہوں گے سر میں نے جو اپنا تجربہ کیا ہے اس کو چوبیس گھنٹے تک میں نے پانی میں رکھا ہے لیکن یہ خراب نہیں ہوتے اگر اس کو ہم نکالیں گے اس کو خوشک کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اپنی کلیکشن میں لگا لیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے بھی اگر پانی میں اسی طرح ڈالے رکھیں تو یہ نوٹ خراب نہیں ہوتے یہ وارٹر پروف ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسی کیا نیاب چیز مجھوڑ ہے سر میں پاس وارڈ وارڈ ڈالے رہے ہیں یہ بہت نیاب چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کتنا عرصہ درپیش ہوا ٹوٹل ابھی تک سر مجھے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں ایج کیا آپ کی میری تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو اس کے بعد یہ کوئی سنت وغیرہ پڑی ہوئی ہے یہ میٹری کی سنت ہے انیس سو پینتیس کی ہے عزیز الرحمان خان انیس سال اور نو ماہ کی عمر میں انہوں نے میٹری کلیر کیا تھا کلکتہ یونیورسٹری سے بلکل اریجنل ہے اور میں آپ کے تھوئے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں اگر تو یہ حیات ہیں یا ان کے بیٹے میرے سے رابطہ کریں آپ کے تھوئے تو میں انشاءاللہ فری آف کوسٹ انہیں واپس کروں گا کوئی محافظہ نہیں لیں گے فری آف کوسٹ انہوں کو دے دیں گے جی بلکل فری آف کوسٹ ہے ان کے لیے یہ کیا چیز ہے یہ سر دلی ریجسٹر سٹوک ہولڈرز اسوسییشن تو یہ سات ازار آٹھ سو کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کی جس دن پاکستان آزاد ہویا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پہلی ٹرانزیکشن یہ ہوئی ہے ساری چیزیں جمع کرنے میں آپ کو بہت دکت بھی محسوس ہوئی ہوگی دکت بھی ہوئی ہوگی کیسے یہ چیزیں کی آپ نے ایکسس لی جی بلکل ایسے ہے کہ کئی چیزیں نہیں ملتی کئی ڈھونڈنے سے مل بھی جاتی ہیں تو فیس بک پہ کافی لوگ ہیں جو سیل کرتے ہیں ہمارے کافی دوست بن گئے پورے پاکستان سے چیزیں خریدی ہیں پھر میں نے کوئی گفٹ آگئے کوئی دوست کے رشتے دار بائی رہے ہیں وہ آئے تو میرے لئے سکے لے آئے یا نوٹ لے آئے تو وہ بھی میں نے کلیکشن میں رکھے اپنی اور کوئی آپ دکھانا چاہئے کوئی خاص چیز سر بلکل میرے پاس ایک ٹیلی ویزن رکھنے کا سیٹیفکیٹ بھی ہے انیس سو تھانوے کا یہ اور اس کی بیک سیٹ پہ لکھا ہے کہ اس لائسنس کے تحت آپ ایک مارت میں ایک ٹیلی ویزن سیٹ رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ رکھنا تو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا اگر آپ نے نہیں کیا ہمارا انسپیکٹر کسی بھی ٹائم آگے آپ کو جرمانہ کر سکتا ہے آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کیا آپ کے ساتھ کسی بندے نے رابطہ کیا ہو کہ یہ ساری چیزیں مجھے دے دو کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر بھی بڑے وائنل رہتے ہیں تو کیا کہیں گے کافی لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے لیکن میری شروع سے یہ ایک ہے کہ میں اپنی کلیکشن کی کوئی چیز بھی سیل نہیں کرتا کافی لوگ ہیں جو مجھے آفر دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں سیل کر دو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں لیکن کلیکشن جو ہے نا وہ تو میں نے شروع سے لے کے شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اٹھارہ سے بیس سال ہو گئے ہیں میں نے خرید دی ہیں سیل میں نے کوئی چیز نہیں کی آپ ہمارے آڈینس کو ویورز کو بتا سکتے ہیں کہ اب تک کتنی لاغت ان ساری چیزوں پر آپ کی آگئی بتانا آپ پسند کریں گے دیکھیں شوق کا تو کوئی مول نہیں ہے اس میں کئی ایسے سکھیں جو ہزاروں میں بھی ہیں کئی ایسے سکھیں جو روپے میں بھی ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اٹھارہ سال میں میں نے کتنی چیزوں کلیکٹ کی ہیں اور کتنے میں نے پیسے اس پر لگائے ہیں sorry to say ایک جملہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ تیرے کو لوگ پائی پائی دا میں ساب لانگا کیا آپ کے پاس پائی بھی موجود ہے جی بلکل میرے پاس پائی بھی ہے پاکستانی نائنٹین فیفٹی ون میں آئی تھی تو یہ ہے وہ ایک پائی اس کے بارے میں بڑی مشہور کا حاوتیں ہیں جو آپ نے سنائی ہیں تو یہ ایک پائی ہے یہ بھی بلکل original ہے جہاں مرضی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک معاورہ اور بولا جاتا ہے کہ تکیتہ بندہ نہیں ہے وہ ایک ٹنکہ اس کو کہتے تھے یہ سکندر شاہ کے دور میں اچھا سکندر شاہ کے دور کا بھی ان کے پاس سکھا موجود ہے اسے جو کہ ہماری پنجابی لینگویج میں کہتے ہیں ٹکہ وہ معاورہ مشہور ہے کہ تو دو ٹکے تھا بندہ نہیں ہے یہ وہ چیز ہے آج دیکھ لیں سکریم پر آپ کو یہ بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ ٹکہ اس سے کہتے تھے تو آپ انتیاز بھائی لاس میں ہمیں یہ دکھائیں ہمارے ویورز کو بھی یہ دکھائیں کہ ہم خود بیتاب ہیں اس ٹائم پچاس ملین ڈولر دیکھنے کے لیے تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کا پچاس ملین ڈولر ہے کہاں ہم بھی کچھ لے جائیں اس میں سے بلکل یہ دیکھیں یہ پچاس ملین ڈولر ہے تو یہ زمباوے کے ہیں اسی طرح میرے پاس اس میں ٹین ملین ڈولر بھی ہیں یعنی کہ میرے پاس ٹوٹل ان کے سکسٹی ملین ڈولر ہے سوٹھ ملین ڈولر جی بلکل تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمباوے کا پچاس ملین ڈولر یعنی کہ پانچ کروڑ ڈالر کا نوٹ ہے جو کہ امتیاز بھائی اس کے اکلوتے وارث بھی ہیں تو امتیاز بھائی اس نوٹ کی آپ خاصیت بتائیں کہ یو ایس ڈولر تو سب کو ملوم ہے کہ اس کی کیا قیمت ہوتی ہے تو وہ تو خربل روپے بن جائے گا لیکن اس کی کیا ویلیو ہے یہ پاکستان میں اگر اس کی ویلیو دیکھی جائنا ہے تو یہ کہنے کو پچاس ملین ڈولر ہیں لیکن پاکستان میں یہ تقریباً آپ کو سڑے آٹھ سو یا ساتھ سو میں آپ کو مل جاتا ہے یعنی کہ ساتھ سو وہ کہا ہوتا ہے کہ کھو دیا پاہر نکلیا چکوا یہ پچاس ملین ڈولر ہیں لیکن آپ کو پاکستانی ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو میں بڑے اچھا مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیسے آپ نے لیا سر یہ ایک دوست فیس بک پہ تھے وہی سیل کر رہے تھے ناظرین میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ زمباوے کا ہے زمباوے کی اگر کرنسی پاکستان میں آتی ہے تو وہ بہت کام ہے تو اس لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پچاس ملین ڈولر کا نوٹ ہے یعنی کہ پانچ کروڑ ڈالر کا نوٹ ہے آپ نے یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ یہ زمباوے کا اگر یہی نوٹ USA کا ہوتا امریکہ کا ہوتا یا انگلینڈ کا ہوتا ادھر سے اگر کسی یورپی کنٹری سے آیا ہوتا تو اس کی مزید آپ کیا دکھانا چاہیں گے کوئی نیا کچھ وہ پچاس ملین ڈالر تو تھے پچاس ملین ڈالر وہ تو ساتھ سو میں تھے یہ ایک ہنڈرڈ ڈالر ہے اور یہ تیس ہزار پے گئے یہ تیس ہزار والا یہ اصل یہ ڈولر ہے امین نا لیا جماع اس کے بعد میں پاک قویت کے بھی نوٹ پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ہر ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہے ایون کے آپ کے پاس مغلیہ دور سے لے کر اب تک نائنٹی تھرٹی فائی ورلڈ وار ٹو نائنٹی فیفٹی ون نائنٹی سیمٹی ون بنگلہ دیش جب پاکستان سے الگ ہوا تھا اس کی بھی آپ کے پاس نوٹ مجود ہیں جی بلکل اس کے نوٹ بھی ہیں پاکستان کا ساڑے پانچ سو روپے والا سکہ دو ہزار انیس میں آیا تھا لوگوں کو پتا ہی نہیں اور میرے پاس اور ساڑے پانچ سو تک کا سکہ لگاو ہے یہ لوگ اکثر کہتے ہیں واشر ہے یہ لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے تو اگر آپ نے اس کی ویلیو پتا کرنی ہے جس بزرگ کی عمر ہوگی تقریباً کوئی نوے سال ان سے پوچھی گا کہ بابا جی آپ کے دور میں سراخ والا پیسہ یا بابا جی اگر موری والا پیسہ آپ کے دور میں چلتا تھا تو اس کی ویلیو کیا تھی آپ کی نوجوان اصل یہ دیکھی تو دیکھے گی تو وہ تو کہے گا کہ یہ پیج کے اوپر بند کرنے والا ہے جی بلکل لگ سر لوگ کہتے ہیں کہ یہ واشریں بیچ میں کیا کر رہی ہیں میں کہا بھئی یہ بھی سکھے ہیں پاکستانی ہیں 1948 کا پہلا سکھا آیا تھا یہ انتیاز بھئی شادی شد ہے جی ماشاءاللہ دو بچے ہیں تو بچے وغیرہ روم میں نہیں آتے کیسے ورنہ ہمارے گھروں کسی اور کے گھروں تو یہ تو سکھے ایک منٹ میں گائی ہو جائیں گے آپ نے کیسے سنبھالے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ جو بیٹا ہے اس کو بھی بڑا شوق ہے سکھے زمہ کرنے کا تو وہ میری چیزیں خراب نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ پاپا نے اتنے سال محنت کی ہے تو میں خراب نہ کروں اور میرا ساتھ دیتا ہے سکھے اٹھواتا ہے میرے ساتھ اس کو سنبھالتا ہے میرے ساتھ اس کو ساف کرتا ہے اگر سکھے ساف نہ کریں تو ان پر ڈسٹ پڑ جائے اور یہ بلکل خراب ہو جائیں اگر کسی بندے نے آپ کو ریچ کرنا ہو اور اس طرح کی کوئی نیا کرنسی آپ کو دینی ہو تو آپ خرید لیں گے بلکل خرید لیں گے جتنے کی مرضی ہو جی بلکل آپ دیکھیں ایک چیز اگر کوئی بندہ مجھے کال کر کے کہتا ہے میرے پا فلان چیز ہے تو وہ چیز جب تک میں دیکھوں گا نہیں تو پھر مجھے پتا نہیں چلے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے لاسٹ میں ہمارے ویورز کو ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے ہیں جی نوجوان نسل کے لیے میرا اکثر یہ پیغام ہے کہ اس چیز کی طرف آنا چاہیے نوجوانوں کو اپنی ثقافت نہیں بھولنی چاہیے تو اکثر نوجوان آپ کو پتا ہے کن کاموں میں پڑے ہوئے تو یہ شوک بڑا اچھا ہے جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی الگ پہچان ہے ابھی آپ ادھر آئے ہیں تو ادھر کسی کو میرا نام پوچھیں گے میرا نام نہیں پتا کسی کو آپ پوچھیں گے میں سکھے والے کے گھر جانے یا نوٹوں والے کے تو آپ کو یہاں تک چھوڑ کے آئے گے اتنے مشہور ہوگے ہیں سکھوں والے یا نوٹوں والے بھائی کے گھر جانے بلکل اکثر لوگوں کو میرا نام نہیں بتا ان کو صرف یہ سکھوں والا کرنسی والا یا نوٹوں والا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے امتیاز بھائی کی بات سنی یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا یہ بھائی کی اٹھارہ سے بیس سال کی سٹرگل تھی اور خاص کر کے وہ ایک واقعہ جو کہ ان کے ایک دوست نے سکول لائف میں کہا تھا کہ میں نے یہ سکھیں نہیں دینے یہ میری ملکیت ہے یہ بات ان کے دل پر چوبی اور آج اسی بات کی وجہ سے انہوں نے اٹھارہ سے بیس سال لگا کر اس سے کئی گناہ زیادہ کرنسی اپنے پاس رکھ لی اسے کلیکٹ کر لی کلیکشن کر لی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی وہ انسان میرے پاس آتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میڈیا کو میرا نام نہیں بتانا لیکن ضرورت کے مطابق چیزیں لے کر چلا جاتا ہے تو زیاری بات وہ بھائی بھی ہمارے دیکھ رہے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آتیم علی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان